راجستان کی تیاغ میں دھرا کہ چپے چپے پر کئی پورانک مندر گئے اتحاسک امارتیں و درگ کے علاوہ حویلیاں دیکھنے کو مل جائیں گی جن کا سامرک مہتب آج بھی ہے پشمی راجستان کے کئی شہر ریت کے ٹیلوں پر بسے ہوئے ہیں ایسا ہی ایک اتحاسک شہر بیکا نیر بھی ہے جو اپنے سمیہ کی سمرد ریاست کے نام سے پرسید ہے بیکا نیر شہر کو بسانے والے چنستھاپک راو بیکا جیگ سے لے کر راو کرنی سنگھ تک ایک ہی ونچ کے تئیس راجاؤں نے بیکا نیر پر راج کیا بیکا نیر شہر کو جتنا اتحاسک درشتی سے جانا جاتا ہے اتنا ہی یہاں کی بلند امارتوں کے لیے بھی بیکا نیر کے لال گڑھ و جونہ گڑھ کے قلے گجنیر پیلس تتھا راج پریواروں کی سمردی سبروک چھتریاں حویلیاں سنگرالے گئے یہاں کے نایاب کلا کے اتکرشت نمبرین درشنی مندر بھی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ورش میں پریٹک دیش پی دیش سے یہاں آتے ہیں بیکا نیر کے پرانے بازار کے انتین چھوڑ پر نرمت بھانڈا شہ کا جین مندر اتنت روچک وی الگ شہلی کا مندر ہے جو ترلوک دیپ پرساد مندر کے نام سے بھی سمرد ہے یہ مندر بیکا نیر کے پرسید دیشی گھی کے بھیاپاری بھانڈا شہ نے سمرد پندرہ سو اکتر میں بنوایا تھا لیکن اس مندر کی آشچرے چکت کر دینے والی وشیشتہ یہ ہے کہ مندر نرمان سے پور اس کی نیویں چالیس ہزار سیر دیشی گھی سے بھری گئی تھی مندر میں لگے شیلا لیکھ انسار بیکا نیر کے نیواسی وی گھی کے بھیاپاری بھانڈا شہ گھی کے لیے پرسید دیتے ایسا ماننا جاتا ہے کہ اس مندر کو بھانڈا شہ نے ایک سادو کے کہنے پر بنوایا تھا جو راجہ راو لون کرن کے شاشنکال میں بن کر تیار ہوا تھا جن شروطی کے انسار مندر کے نرمان کے لیے واسطوکار باتچیت کرنے کے لیے بھانڈا شہ کے گھر آیا تب باتچیت کے وقت پاس میں رکھے گھی کی دیگ میں ایک مکھی گر گئی بھانڈا شہ نے اس مکھی کو نکال کر ہاتھ سے نچوڑ لیا بھانڈا شہ کے اس کرتے کو دیکھ کر واسطوکار کے مند میں شنکا جاگرت ہوئی کہ جو گھی سے پڑی مکھی کو نچوڑ کر گھی نکال لے وہ بھلا مندر کیسے بنوائے گا واسطوکار نے باتوں ہی باتوں میں بھانڈا شہ کو پرخنے کی گرد سے کہا کہ اگر آپ بھاوے مندر بنوانا چاہتے ہیں تو مندر کی نیویں گھی سے بھروا دیں اتنا سننے کے بعد بھانڈا شہ نے بھی ٹھان لیا کہ وہ مندر کی نیویں گھی سے بھروایں گے جو ہی مندر نیرمان کے لیے نویں کھودنے کا کارے شروع ہوا تو بھانڈا شہ نے بھی دل کھول کر چالیس ہزار سیر گھی نیووں میں ڈلوانا آرمب کر دیا انہی نیووں پہ ایک بھویب کلاتمک مندر کھڑا کر دیا گیا مندر نیرمان کے لیے جیسل میر سے لال پتھر ہاتھیوں و بیلگاڑیوں میں بھر کر منگوایا گیا ان پتھروں کو تراش کر کلاتمک روپ کاریگروں نے چھینی رہا تھوڑی سے گھڑ گھڑ کر دیا مندر نیرمان میں گھی کے ویپاری بھانڈا شہ نے دل کھول کے پیسہ خرج کیا حالانکہ مندر بنوانے میں کافی سمیہ لگا وشیش روپ سے یہ مندر پانچویں جین تیر تھنکر بھگوان سمیت ناتھ کو سمرپت ہے بھانڈا شہ دوارا نیرمیت مندر کاریگری کا انوپ نمونہ ہے مندر نیرمان میں لگے پتھر کسی چونے یا موڑوں سے نہیں بلکہ کاریگروں نے اپنے کلا کوشل کے ذریعے لاک سسٹم سے جوڑے ہیں مندر کی دیواروں پر کوڑیوں کو گھس کر پلاسٹر کیا گیا ہے سموچہ مندر کلا کی انوٹھی مثال ہے جسے کاریگروں نے اپنی نیرمان شہلی سے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ مندر جتنا باہر سے سندر دکھتا ہے اتنا ہی مندر سے بھی خوبصورت دکھائی دیتا ہے مندر کا گرب رہ ہو یا آنترک چھتیں بھینٹی چتروں کی درشی آولی انعیاں سی دیکھنے والوں کا من مہو لیتی ہیں مندر میں اکیرے گئے بھیتی چتروں کو ایران و ایراک کے چترکاروں نے بنایا ہے جو قریب دو سو ورش پور کے ہیں بھانڈا شاہ مندر ایک سو پچاس فٹ شیطر میں بنا ہوا ہے جس کے چاروں طرف جین مندر کے چوبیس تیر تھنکروں کی کلاتمک مورتیاں اکیری گئی ہیں جنہیں دیکھ کر پریٹک آج بھی اچمبیت رہ جاتے ہیں بیکہ نیر آنے والا پرتک پریٹک بھانڈا شاہ جین مندر کے درشیم کر اسے لہارے بینا نہیں لوٹتا